گولڈ سکیم فلاوٹ چھوٹے نمیشکوں کے نمیش کتنا سرخصیت جائیں دوستو ہمارے سامنے ہیرہ گولڈ جیسی نمیشکوں کے پیسے اس وقت فسنے ہیں اس کے عدار پر ہم کچھ جانکاری آپ کو دینے جا رہے ہیں دوستو جانکاری یہ ہے کہ بھارتے نمیشکوں کے لیے گولڈ پر خرچ میں ہے خرچ نئی انویسمنٹ ہے یہی وجہ ہے کہ دیز بھر کے جولرز کی گولڈ سکیم بازار میں موجود ہے ان سکیموں میں ماسک قسط ای ای ایم آئی کے روپ میں لگایا جاتا ہے لیکن عام نمیشکوں کو اس میں نمیشک کے رکس کو پہچاننا ضروری ہے دوستو حالی میں گولڈ سکیم فرارٹ کے کئی کیس سامنے آئے ہیں حالی میں گودویل جلورز کی منتھلی ڈیپوزٹ سکیم لاکھوں لوگوں نے پیسہ جمع کرایا اور ایک دن لوگوں کا کروڑا روپیہ لے کر چمپت ہو گئی اسی طرح بینگولور میں ایم آئی آئی ایم اے جلوری نے چھوٹے بچت کرتاؤں کے ساتھ دھوکہ کیا چننے میں ناتھے سام جٹھٹھی اور روپی جلورز بھی گراکوں کے ساتھ دھوکہ کرنے والی لسٹ میں سمار ہے ان ساری لسٹ میں سب سے اوپر ہیرا گولڈ کی لسٹ ہے جہاں دوستو اس میں بہت تھی نمیشکوں کا پیسہ ڈوبا ہوا ہے اور حالات یہ ہیں کہ اس وقت نمیشکوں کو کہیں سے کہیں تک پیسے مننے کی کوئی راہ نہیں سوج رہی ہے تو دوستو ہم بات کر رہے تھے کہ جس کے چلتے نمیشکوں کا نقصان ہوا وہ سوال یہ ہے کہ جب کوئی جلور دھوکہ دھڑی کرتا ہے یا دیوالیا ہو جاتا ہے تو نمیشکوں کا پیسہ کیا ہوتا ہے یہاں دوستو جب آپ لوگوں کا پیسہ ڈوب جاتا ہے اس ڈوبنے کی کیا شکل آپ کے سامنے اُبھر کر آتی ہے آئیئے اس کو دیکھتا ہے کیا کہتا ہے نیم اب تک ایسی کوئی نمیش سرخصہ ورستہ نہیں ہے جس کے تحت کمپنی دیوالیا ہونے یا گولڈ اسکیوموں میں لگا نمیشکوں کا پیسہ سرخصت رہے ان اسکیوموں میں نمیشکوں کو بہت کم نمیش ہوتا ہے جو عام طور پر ایک لاکھ روپیہ سے کم ہوتا ہے اتنی کم رقم ویکنسی کوڈ آئی بی سی کے تحت نہیں آتی کوپریٹو آفیئرز منترالے کے سینئر ادھیکاریوں نے کہا اس چھوٹی رقم کو انسیارڈ کریڈٹیا زیادہ سے زیادہ ٹریڈ ایڈوانس مانا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ سیوی کی گائیڈ لائنز کے مطابق اگر ڈیپوزٹ سو کروڑ پیسے زیادہ ہے تو ایک الیکٹ انورسمنٹ اسکیم بن جاتا ہے اس کے لئے آپ کو سیوی کی منظوری لینی ہوتی ہے جو زیادہ تر کمپانیوں کو نہیں ملتی تو دوستو یہ بڑی نیوز آپ کو سچیت رہنے کے لئے دی جا رہی ہے بہت سے نیوشکوں کو یہ جانکاری نہیں ہوتی کچھ ہی گولڈ اسکیمیں ہوتی ہیں جو وید ہوتی ہیں ضروری ہے کہ نیوشکوں کو پہلے پتہ کر لیا جائے کہ گولڈ اسکیم دینے والی کمپانی سوارجنک چھیتر کی ہے یا پرائیویٹ لیمیٹیٹ کی ہے یہ جاننا بہت ضروری ہو جاتا ہے نیوشکوں کا پارٹنر سپ میں چلائی جا رہی ہے یا پروپرائیٹری سپ کمپانی ہے لیگل ایکسپورٹ نے کہا کہ کوئی پبلک لیمیٹیٹ کمپانی جنتہ سے ڈپوزٹ سویکار کر سکتی ہے ان پر ادھکتر بارہ دسملو پانچ پرتیسٹ کا ریٹرن مل سکتا ہے ساتھی کمپانی اپنی نیٹ ورت کے پچیس پرتیسٹ ڈپوزٹ کے ذریعے سویکار کر سکتی ہے تو دوستو اپنے محلے میں بیٹھے سنار سے لے کر تنکس جیسے برانڈ سبھی گولڈ اسکیمیں آفر کرتے ہیں ادھارن کے طور پر تنکسٹ کی گولڈ ہائی ہارویسٹ اسکیم ویت ورس دوہزار انیس اٹھارہ میں ایک ہزار دو سو سائیتس کروڑ روپے جمع حاصل کی جو دوہزار سترہ اٹھارہ میں ایک ہزار زیرو اکتالیس کروڑ روپے تھی غیر رس لیشٹ پبلک لیمیٹیٹ کمپنی کلیان جولیارس قریب تین دس اکو سے گولڈ اسکیم آفر کرتی آ رہی ہے دوستو یہ سب اس وقت جو آپ کو ہم جانکاری دے رہے ہیں یا آپ کو آگے کے لیے دے رہے ہیں کہ آپ کو کبھی کمپنیوں میں بینا آنکھ میچے آپ لوگ پیسہ لگا دیتے ہیں تو یہ پیسہ نہ لگائے اور اس کو اچھی طریقے سے جارج پر رکھ لیں کہ کیا اسکیم ہے اور کیا اس کے نیم ہیں